ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں بہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں السلام علیکم دوستو میں نے یہ شیر جو کہا ہے کسی نامعلوم شاعر کا یہ ایک بہت گہرا شیر ہے سچ مچ ہم اپنی زندگی میں کتنے ارادے بناتے ہیں پر کبھی وقت کبھی حالات اور کبھی ہماری سیمائیں آڑے آ جاتی ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ارادوں کی تعبیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے شاعر نے مانف کی اسی دشا کو اجمیر کے بہانے بہت خوبی بیان کیا ہے یہ خوالے مجھے رسوہ نہیں خونے دیکھتے یہ خوالے مجھے رسوہ نہیں خونے دیکھتے یہ خوالے اور پرس کو سرکچت رکھتے ہوئے اور اپنے موائل کو بھی اپنے ہاتھ میں دوا کر ہم بلند دربازے تک پہنچ گئے ہیں تک پہنچ گئے ہیں یہ خوالے مجھے رسوہ نہیں خونے دیکھتے آدھا گھنٹے کی لائن کے بعد ہم لوگ خواجہ موندین چشتی کے روزے کے اندر پہنچے وہاں پہنچ کر مجھے پہلی بار پتا چلا کہ تل رکھنے کی جگہ نہ ہونا کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے روزے کے اندر جانے کے لیے دو گیٹ سے لوگ اندر آ رہے تھے اور اندر چیٹی کے لیے بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی اس پر وہاں پہنچنے والے ویقتی کی دھار مکتہ ہر ویقتی چاہ رہا تھا کہ وہاں کی ہر چیز کو چھوے اسے چومے اور وہاں پر کم سے کم ایک گھنٹے کا سمیں بتا کر تلابت بغیرہ کرے بات کرتا ہوں تو آتی ہے میں حک تیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ خوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ خوالے مجھے رسوا میں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا ہے دوستو روجی سے باہر نکلنے کے بعد میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے دھارمک اسحلوں پر منت مانگنے کے ساتھ دھاغہ باندھنے کا رواج ہوتا ہے لوگوں کا ایسا وشواس ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی منت پوری ہو جاتی ہے منت پوری ہونے پر لوگ جاتے ہیں اور اپنا دھاگا کھول آتے ہیں آئی دوستو بات کرتے ہیں اب خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں استحت جنتی دربازے کی دوستو جنتی دربازہ سال میں کیول چار بار کھولا جاتا ہے دراصل کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز عبادت کے لیے اسی راستے سے آیا جایا کرتے تھے ان کی عبادت پر خواجہ صاحب کو اللہ نے کہا کہ جو لوگ مکہ مدینہ کی زیارت نہیں کر پاتے وہے یدی اس دربازے سے گزر جائیں گے تو ان کی سبھی دعائیں اور منتیں قبول ہوں گی اللہ کے اس سندیش پر خواجہ صاحب نے اپنے خدمتگاروں کی ذریعے عقیدت مندوں تک پہنچایا دوستو اس میں یہ دربازہ رجب ماہ کی چاند رات سے چھے رجب تک سات دنوں تک کھلا رہتا ہے اس کے علاوہ رمضان ماہ کی عید کو صبح پانچ بجے سے دو پہر ڈیڑھ بجے تک بھی اس دروازے کو کھولا جاتا ہے ساتھی خواجہ صاحب کے گروہ حضرت عثمان حارونی کے عرص کے موقع پر بھی صبح پانچ بجے سے ڈیڑھ بجے تک جنتی دربازہ کھولا جاتا ہے بقرہ عید پر بھی اسی طرح دروازہ کھولنے کی پرمپرا ہے دوستو خواجہ غریب نواز اسلام دھرم کے ایک ایسے مہان صوفی سنت رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے سوخت درخت کو پھر سے ہرا بھرا کیا ہے دوستو اس کے دوران سردھالو اس درگاہ میں پکبان بنواتے ہیں جسے سردھالو میں بترت کیا جاتا ہے کوئی سردھالو اپنی منت پوری ہونے پر بھی اس درگاہ میں پرسات بنواتا ہے یہ کام درگاہ کے خادموں کی سنستہ انجمن کی دیغ ریکھ میں کیا جاتا ہے درگاہ میں رکھی بڑی دیغ مغل بادشاہ اکبر نے خواجہ کی شان میں بھیٹ گی تھی اور چھوٹی دیغ بادشاہ جہاگیر کی آستہ کی گواہی دیتی ہے دوستو انجمن کے مطابق بڑی دیغ میں اٹھالیس سو کلو اور چھوٹی دیغ میں بائیس سو چالیس کلو گرام سامگری بنائی جا سکتی ہے دوستو خواجہ غریب نواز اسلام دھرم کے ایک ایسے مہان صوفی سنت رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے سوخت درخت کو پھر سے ہرا بھرا کیا ہے جو غریبوں کے مسیحہ تھے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے جو دین دکھیوں کے دکھوں کو دور کرتے تھے جو پاپ کو پند میں بدل دیتے تھے وہ اللہ کے سچے بندے تھے اللہ نے انہیں روحانی و غیبی طاقتیں بخشی تھی جن کے ماننے والوں کی ایک وشال سنکھیا ان کو اسلام دھرم کے لوگ ہی نہیں ہندو سکھ آدھی ان سبھی دھرموں کے لوگ مانتے ہیں جن کے ماننے والوں میں راجہ سے لے کر رنک نیتہ سے لے کر ابھی نیتہ تک ہیں جو خواجہ غریب نواز کی زیارت کے لیے ہمیشہ لیلت رہتے ہیں جن کی درگاہ آج بھی ہندوستان کی سرزمی کو روشن کر رہی ہے غریب نواز کے پتا کا نام حضرت خواجہ غراس الدین تھا اور ان کی والدہ کا نام بی بی ام البرہ تھا دوستو کہا جاتا ہے کہ خواجہ کے ماتا پتا کا خاندانی نسب نامہ حضرت علی سے جا کر ملتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز حضرت علی کی نسل میں سے تھے دوستو خواجہ کی پیدائش کے بعد ماں باپ نے بچے کا نام مہیند دین حسن رخا پیار سے ماں باپ خواجہ کو حسن کہہ کر ہی پکارتے تھے خواجہ بچپن میں اور بچوں کی طرح نہیں تھے بچپن میں ہی خواجہ کی باتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بچپن سے ہی خواجہ دوسروں کے لیے فکر مند رہتے تھے دوستو جب خواجہ کی عمر تین چار سال کی ہوئی تو خواجہ غریب نواز اپنی عمر کے غریب بچوں کو اپنے گھر بلاتے اور ان کو خانہ کھلاتے تھے ایک بار کی بات ہے خواجہ عید کے موقع پر اچھا لباس پہنے عیدگاہ میں نماز پڑھنے جا رہے تھے اس وقت لگ بھگ خواجہ کی عمر پانچ یا سات سال رہی ہوگی راستے میں اچانک خواجہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی بہ لڑکا آنکھوں سے اندھا تھا تتھا فٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا خواجہ نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو بہت دکھ ہوا خواجہ نے اپنے کپڑے اسی سمیں اتار کر اس لڑکے کو پہنا دیے اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے گئے خواجہ کا بچپن بہت ہی سنجیدگی سے گزرا تھا خواجہ اور بچوں کی طرح خیل کود نہیں کرتے تھے دوستو خواجہ غریب نواز کے بالد ایک بڑے عالم تھے خواجہ کی شروعاتی تعلیم گھر پر ہی ہوئی لگ بگ نو سال کی عمر میں ہی خواجہ نے قرآن حفظ کر لیا تھا اس کے بعد سنجر کے ایک مدرسے میں آگے کی تعلیم کے لیے خواجہ غریب نواز کا داخلہ ہوا وہاں خواجہ نے آگے کی تعلیم حاصل کی تھوڑے ہی سمیں میں خواجہ نے تعلیم کے معاملے میں ایک اچھا مقام حاصل کر لیا تھا دوستو اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ خواجہ غریب نواز عزمیر شریف میں کیسے آئے تو آئیے جان لیتے ہیں پوری جانکاری دوستو حضرت خواجہ مہدین چشتی عجمیر میں پہلی بار ڈیارہ سو نبے میں آئے تھے اس سمیں عجمیر پر راجہ پرتوی راج چوہن کا شاسن تھا تو خواجہ نے عجمیر شہر سے باہر ایک جگہ پیڑوں کے سائے کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنایا لیکن راجہ پرتوی راج کے سینکوں نے خواجہ کو بہاں ٹھہرنے نہیں دیا انہوں نے خواجہ سے کہا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ استان راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کا ہے خواجہ غریب نواز کو یہ بات بری لگی خواجہ نے کہا اچھا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز وہاں سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے یہاں سے جاگر خواجہ نے انہ ساغر کے کنارے اپنا ٹھکانہ کیا یہ جگہ آج بھی خواجہ کا چلہ کے نام سے جاننے جاتی ہے دوستو اونٹ روز کی طرح اپنے استان پر آ کر بیٹھے لیکن وہ اونٹ ایسے بیٹھے کہ اٹھائے سے بھی نہیں اٹھے اونٹوں کو اٹھانے کا کافی پریاتن کیا گیا پرنتو اونٹ وہاں سے اٹھ کر نہ گلے دوستو راجہ کی سبھی نوکر پریشان ہو گئے نوکروں نے اس ساری گھڑنا کی خبر راجہ پرتیوی راج کو دی راجہ پرتیوی راج یہ بات سن کر خود حیرت میں پڑ گئے انہوں نے نوکروں کو عدیش دیا کہ جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو نوکر خواجہ کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے خواجہ نے نوکروں کو معاف کر دیا اور کہا اچھا جاؤ اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں نوکر خوشی خوشی اونٹوں کے پاس گئے اور ان کی خوشی حیرت میں بدل گئی جب انہوں نے جا کر دیکھا کہ موٹ کھڑے ہوئے تھے دوستو دھیرے دھیرے اجمیر اور آس پاس کے چھیتروں میں خواجہ کی پرسدی چاروں اور فیل گئی خواجہ نے اپنے ساتھی یادگار محمد کو شہر میں ٹھہرنے ہے تو اوپیوکیتستان پر دیکھنے کے لیے بھیجا یادگار محمد نے اس تھان دیکھ کر خواجہ کو سوچت کیا پھر خواجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس اس تھان پر اپنا ٹھکانہ بنایا جہاں پر خواجہ نے جماعت خانہ عبادت خانہ مکتب بنوایا تو مقدس جگہ ہے جہاں آج بھی خواجہ کی آلی شان درگاہ موجود ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ 21 مئی 1230 کو پیر کے دن 6 رجب 627 ہزری کو عشاء کی نماز کے بعد خواجہ قریب نباز نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیا کسی کو بھی خواجہ کے حجرے میں داقل ہونے کی اجازت نہیں تھی حجرے کے باہر خواجہ کی سیبک حاضر تھے رات بھر ان کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آوازیں آتی رہیں رات کے آخری حصے میں وہ آواز بند ہو گئی صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا لیکن خواجہ باہر نہیں آئے سیبکوں کو فکر ہوئی انہوں نے خواجہ کو انیک آوازیں لگائیں وہ دستک دی کافی دیر تک کوئی پرتکریہ نہ ملنے پر حجرے کے دربازے کو توڑا گیا دربازہ توڑ کر جب سیبک اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ان کے ماتھی پر قدرت کے یہ شبد لکے ہوئے تھے حازہ حبیب اللہ ماتا فہب اللہ یعنی خواجہ کی مرتیو اجمع شریف کے لیے ایک دکھت گھٹنا تھی سارا شہر خواجہ کے غم میں آسو بہا رہا تھا خواجہ غریب نواز کے جنازے میں کافی بھیر تھی خواجہ غریب نواز کے جنازے کی نماز خواجہ غریب نواز کے بیٹے خواجہ فقر الدین نے پڑھائی اور خواجہ کو ان کے حجرے میں ہی تفن کیا گیا اور وہاں خواجہ کا مزار بنایا گیا جس کی زیارت کرنے کے لیے آج بھی خواجہ کے چاہنے والے دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں کچھ دور چلنے کے بعد ہمیں ایک مزار شریف یعنی کہ میٹھے نیم والے بابا کی درگاہ ملی ہم نے وہاں پر زیارت کی آپ کو بھی دکھا رہے ہیں میٹھے نیم والے بابا کی درگاہ شریف یہاں لکھا ہوا ہے یہ نیم آٹھ سو سال پرانا ہے اس کو توڑنا سخت منع ہے اس نیم تک پہنچا بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ سب طرف جالیاں لگا دی ہیں صرف دیکھ سکتے ہیں جالی سے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے جو مجابر ہیں یہاں پر وہ اس نیم کی پتیاں بیچتے ہیں ایک پیکٹ ساٹھ روپے کا دیتے ہیں اس میں نیم کی پتیاں ہوتی ہیں کہ یہاں اندر آتر میٹھے نیم والے بابا کی جارت کرتے جائیے ان کو میٹھے نیم والے جیب نشا بابا کہتے ہیں ان کی ترابات سے مجار کے دن پر بے ہزار ہے سر کا مجار خواجہ صاحب سے پچاس قدم آگے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں ناظرین اس پتھر پر جو جادوگر جائیپال نے سید میرا حسین کے اوپر پھیکا تھا اور اس پر دیکھو سید میرا حسین کی انگلی کا نشان چابک کا نشان اور گھوڑے کے گھٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے یہ ہے سید میرا حسین کی دو انگلیوں کا نشان یہ ہے چابک کا نشان اور یہ ہے گھوڑے کے گھٹنے کا نشان پتھر تو کافی بڑا ہے ناظرین بہت ہی بڑا پتھر ہے تاراگر پہاڑی پر یہ ہے قلعہ بہت ہی پرانا قلعہ اب بھی موجود ہے یہاں پر ہم تاراگر پہاڑی سے چڑھائی کرتے ہوئے ایک گھنٹہ بیس میٹ میں پہنچے ہیں ایک گھنٹہ بیس میٹ ہو گیا ہمیں چلتے ہوئے پسینے میں سرابور اب پہنچے ہیں تاراگر پہاڑی کے اوپر آئیے گھوڑے کے چاہیئے اونس کے ساتھ پوٹو ایک ملٹ میں تینگے گھوڑے سے آئیے میرے بھائی آگے آؤ پوٹو پیچھائی بہت ٹیپو سلطان جہاں سے یہ لانی آئیے آگے آکے پوٹو پیچھائی آنا ساگر پاری سلطان جہاں سے ساتھ پوٹو پیچھائی یارکہ لیجئے آئیے بہنوں بھائی ایک کسائیے میرے بھائی آگے آؤ پوٹو لیجئے ایک ملٹ میں دیا جا رہا ہے توڑے اونس کے ساتھ کسائیے آؤ میرے بھائی آگے آؤ ایک کسائیے میرے بھائی آگے آؤ پوٹو لیجئے ایک ملٹ میں دیا جا رہا ہے گھوڑا لیجئے یہ ہے سید میرا حسین کی درگاہ شریف جو تاراگڑ پہاڑی کے اوپر ہے